بسم اللہ الرحمن الرحیم پرانے دن واپس آگئے ہیں جب بجلی آتی کام اور جاتی زیادہ تھی غیرمی کے اس موسم میں بجلی کا چلے جانا کسی عذاب سے کم نہیں سوال یہ ہے کہ آج جب ملک میں بجلی موجود ہے تو پھر یہ لوڈ شیڈنگ کیوں لیکن میں اس پر حیران نہیں ہوتا ملک میں پٹرول موجود تھا لیکن پھر بھی پٹرول غائب تھا چینی مدود تھی لیکن مہنگی ہو گئی آٹے کی بھی یہی صورتحال ہوئی عدویات کے ساتھ یہ صحیح ہوا ہے اس لیے بجلی موجود ہونے کے باوجود بجلی کا نہ ہونے کا کارنامہ بھی صرف یہی حکومت کر سکتی ہے کراچی کے ساتھ ایسے تو انگنت زیادتیاں ہوئی ہیں انہی زیادتیوں نے آج کراچی کو بدحال کر دیا ہے کراچی پاکستان کی درقی اور خوشحالی کا دروازہ ہے لیکن ہم نے اس دروازے کو اتنے خستا حال کر دیا ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں میرا شبہ کراچی کے ساتھ ستیلی اولاد جیسا سلوک کیا گیا ہے یہ شہر پاکستان کا کماؤپود ہے اور ہم نے اپنے کماؤپود کو ہی بھوکا رکھا ہوا ہے کبھی کوئی گرانہ اپنے کماؤپود کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہے آج کراچی کے جو حالات ہیں اس کے ہم سب برابر کے ذمہ دار ہیں لیکن پیپل سواپی چونکہ سیند میں 12 سالوں سے مسلسل حکمرانی میں ہے لاحظہ وہ کراچی کی اس حالت کی زیادہ ذمہ دار ہے کراچی کی نسبت لہور بہت خوش قسمت رہا ہے لہور کے ساتھ کراچی ایسا سلوک بھی نہیں ہوا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں مجھے انتخابی مہم کی کوریج کے لیے کراچی جانے کا موقع ملا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو کراچی میں لہور کی ترقی کی حوالے سے رشت کرتے دیکھا میں نے لوگوں کو کراچی میں لہور کی صفائی کے بارے میں باتے کرتے دیکھا لہور کی نئی سڑکوں پلوں اور انڈر پاس کے بارے میں باتے کرتے سنا لیکن ستر کی دہائی میں سوٹے ہاں بلکل الڑتی ستر کی دہائی میں لہور یہ کراچی کی ترقی اور خوشحالی کی مسائلیں دیتے تھے کراچی کو روشنیوں کا شہد رہتے تھے وہاں روزگار کی فراوانی تھی لوگ کنجاب بھی نہیں بلکہ پورے ملک سے روزگار کیلئے کراچی جاتے تھے لیکن پھر پھر کراچی کو کسی کی نظر لگے اور ترچی آج اس حال کو پہنچ دیا میں نہیں سمجھتا پاکستان کراچی کے بغیر ترقی کر سکتا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی اور خوشحالی ناغذیر ہے اگر کراچی میں لوڈ شڈنگ ہوگی تو پورے پاکستان میں وجلی بھی ہو تو بے فائدہ ہے کراچی پاکستان کی پہری ترجیح ہونا جائے لیکن آج کراچی ہماری آخری ترجیح بن گیا ہے ہم پاکستان کو کیسا بھر بنا رہے ہیں جس کے دروازے پر اندھیرہ ہے اگر دروازے پر اندھیرہ ہو تو اندر جتنی مزید روشنی کر لیں باہر والوں کو گھر میں اندھیرہ ہی نظر آئے گا یہ سچ ہے کہ ہن اندرون سندھ کی سیاسی قیادت نے کراچی کے ساتھ زیادت کی ہے آج ستر سال بعد کیا ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ گے کہ دب تک کراچی کے لیے اس نے بھی کراچی کے ساتھ انصاف نہیں کیا سندھ کی تمام حکومتوں نے کراچی کے ساتھ تقریباً ایک جیسے سلوکی کیا ہے اس لئے کراچی کو سندھ کی حکومتوں کی تبدیلی کا کوئی خاص فرق نہیں پڑا ویسے تو وسطی پنجاب کی جانب سے جنوبی پنجاب کے استحصال کی بہت بات کی جاتی ہے یہ بیانینا بنایا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب کے پیچھے رہنے کی وجہ وسطی پنجاب ہے اس لئے جنوبی پنجاب کو وسطی پنجاب سے تو پنجاب کی تقسیم پر بہت سیاست کی گئی ہے لیکن جو ہی کراچی کی سندھ سے الہدگی کی بات کی جائے تو وہی لوگ جو پنجاب کی تقسیم میں اس کے حق میں دلائل دیتے نہیں تھکتے آگ بکولہ ہو جاتے ہیں خیبر پختون خان میں ہند کو ہزارہ بیلٹ کو علاق صبح بنانے کی بات کی جائے دو نام نہات پختون کومپرست شور میں جاتے ہیں بلکہ جی جوائی اور تحریق انصاف بھی خموشی اختیار کر لیتی ہے اگر جنوبی پنجاب کی محرومیوں کے ازالہ کا واحد راستہ جس کی پنجاب سے الہدگی ہے تو کراچی کی محرومیوں کو ازالہ سندھ سے الہدگی میں کیوں نہیں ہو سکتا کیا صرف جگیرداروں کی حکمرانی کے لیے کراچی کو مات اہد رکھا جائے اسی طرح ہند کو ہزارہ کے لوگ اللہ فرح بچاتے ہیں تو انہیں زبردستی کے پی پی کے کا حصہ بنانے پر زید کیوں کراچی کی مدنم شماری بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کراچی کے مسائل کی بنیاد رکھی ہے کیوں ہم ستر سال میں ایک بھی ایسی مدنم شماری نہیں کر سکے جس میں کراچی کے تحفظات کا ازالہ ہو سکے کراچی کی سائنٹیفی بنیادوں پر مدنم شماری کیوں نہیں کی جا سکتی جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہا جاتا ہے کہ مرہوم زلطہ علی بھٹو نے بھی مدنم شماری میں کراچی کی عبادی کم کرنے کے احکامات دیئے تھے اس کے بعد ایسی روش چلنے کے لیے ہے کہ ہر مردم شماری متنازیہ ہو جاتی ہے پنجابی زبان بھونے والوں قتیدات امتخانے کے لیے سرائی کی کترکہ لگایا گیا ایسا ترکہ کتی کے مہند کو گوجری، خوار اور جترالی زبان کا کیوں نہیں لگایا جاتا پولوچی اسلام نے پشتو وراحوی یا مقرانی زبان کا کیوں ترکہ ایسا نہیں لگایا جاتا یہ رائے بہت مضبوط ہے کہ اگر جنوبی پنجاب کی محرومیوں کو دور کرنے میں دور کرنے کے لیے پنجاب میں جنوبی پنجاب سے وزیر اعلیٰ لائے جا سکتا ہے تو کراچی کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے کراچی سے وزیر اعلیٰ کیوں نہیں لائے جا سکتا سندھ میں کوٹا سسٹم میں بھی مسائل پیدا کیے ہیں ایسا کیوں ہے کہ پنجاب کے پیٹے اور بلوچسار میں کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے اب دنیا بھر میں میرٹ کی بولا دستی ہے ہمارے نوجوان کو دنیا میں اپنے میرٹ کی بنیاد پر مقابلہ کرنا ہے ہم کیسے کوٹا سسٹم کے رسم کو جاری رکھ سکتے ہیں وقت کا تقاضہ ہے کہ صرف سندھ میں ہی نہیں بلکہ وفاقی سطح پر بھی کوٹا سسٹم کو ختم کرنا چاہیے سی ایس ایس میں کوٹا سسٹم بھی میرٹ کا قتل ہے ذہین اور قابل نوجوان صرف اس کوٹا سسٹم کے وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں جبکہ نلائک آگے نکل جاتے ہیں ایسا نظام پاکستان کی ترقی کی راہ میں رقابت ہے ہم نے اگر پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے تو بلکہ فریق میرٹ کا نظام لانا ہوگا اسی میں پاکستان کی ترقی ہے کراچی کو اس کی عام دینی کے حساب سے حصہ ملنا چاہیے لیکن ابھی تو سوال یہ ہے کہ خوددارہ کراچی کو بجلی تو دے دیں بجلی کراچی کا حق ہے ہم وفاقی زیادیوں کا ملبا بھی صوبائی قیادر پر کیوں ڈال رہے ہیں ناظرین مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا اور اپنے کا خیال رکھیں کہ پاکستان یہ رنیا بھی آپ کے اپنے ہیں